ہیلو ڈیر افٹیوڈینٹ مائی نیم ایز عبد الرحیم اور میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آ رہا ہوں کیسے ہو؟ امیدیہ کے سب ٹھیک ٹا کریت سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کڈنی فیلیور کڈنی فیلیور کے کڈنی مکمل فیل ہو جاتے ہیں اور اپنا فنکشن جو اس کا ہے فیلٹریشن کا وہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کڈنی فیل کس طرح ہوتے ہیں پھر جب فیل ہوتے تو کونسی ڈریٹمنٹ ہے جو کہ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے کڈنی فیلیور کڈنی فیلیور بہتگی نوہم جوہم 보니까 جیتی گے جیتی شوہuyor continuously destroyed and stop function its filtration function is called kidney failure فران اپنا filtration کا جو function ہے وہ stop کرتا ہے filtration نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس کے مختلف reasons ہیں جو کہ اس کے وجہ سے ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ reasons کیا ہے hypertension 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 کا مطلب کیا ہے high blood pressure and diabetes diabetes mellitus mellitus جو sugar کا مریض ہے ٹھیک ہے sugar بار بار جب نفران سے آتا ہے جب یہ filter ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نفران destroy ہو جاتے ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں جب infection ہو in kidney infection in kidney تو اس کی وجہ سے بھی ہو ہو سکتا ہے kidney کا failure اور اس دوران مختلف medicines یا drugs استعمال کیے جاتے ہیں use of drugs جس طرح مالے ساتھ کیا ہے aspirin ہے ibuprofen کوکین کوکین اسیٹو منیفین ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ aspirin کیا ہے aspirin ہمارے ساتھ کیا ہے analgesic ہے aspirin ہے جس کو ہم کیا کہتے ہے ڈسپری ٹھیک ہے analgesic drug ہے یعنی pain کو کم کرتے ہے analgesic کا مطلب کیا ہے relieve pain pain کو کم کرتے ہے اس طرح ibuprofen ہے ibuprofen جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ drugs ہے ڈی کے جو کہ آپ کے ساتھ analgesic ہے کوکین تو strongly analgesic and induce sleep یہ نیند کو بہت تیز کرتے ہے کوکین ٹھیک اور acetaminifane یہ جو ہے piracetamol vaira یہ بھی کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہے یہ drugs جب آپ use کرتے ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے ڈاکٹر نے آپ کو نہیں لکھ ہے آپ اپنی طرح سے بہت زیادہ use کرتے ہیں تو یہ بھی کرنی کے فیلیور کا سبب بنتا ہے جب کرنی میں آپ کے ساتھ انفیکشن بھی ہو تو اور ریزن بھی ہیں اب جب یہ ہام فل سبسٹانس باڑی میں بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نفران نٹ فیلٹرڈ جب یہ فیلٹریشن نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے ایکس آف نیٹروجینیس ویسٹ ان باڈی تو باڈی میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف ہائی بلڈ پریشر یہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں انیمیا بھی کاس کرتے ہے یعنی بلڈ جو ربی سی ہے وہ بھی کم کر دیتے ہے اس کے ساتھ ساتھ اومیٹنگ بھی کاس کرتے ہیں سی 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 نیک کی سی 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 ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی میں بہت جی جو واتر واہرہ ہے یا ویس میڈیریل ہے وہ سی 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 مختلف جگہوں میں تو یہ سارے کیا ہے ریزنز ہے آپ کے ساتھ کیڈنی فیلیور کا تو کیڈنی فیلیور کی ٹریٹمنٹ کے لیے دو طریقے استعمال کی جاتے ہیں ایک ہیڈ ڈائیولیسیز اور دوسرا ہے آپ کے ساتھ کیڈنی ٹرانس پلانٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا لگانا تو فرسٹ ہم ڈسکس کرتے ہے ڈائیولیسیز ڈائیولیسیز کیا ہے when blood is purified by artificial machine outside side body بس اس کی ضرورت نہیں ہے an artificial machine is called ڈائیولیسیز یا ایک خاص قسم کے fluid ہوتے ہے ڈائیولیسی fluid اس کی مدد سے ہم blood کو صاف کرتے ہے کیونکہ اب blood صاف نہیں ہوتا ہے ان س نیٹروجینیس ویسٹ بائر نہیں نکلتے ہے تو اس کے لیے کیا ہے آئینی انٹرنیٹ او طریقہ ہے ڈائیولیسیز ڈائیولیسیز پھر ہمارے ساتھ ڈائیپز کے ہیں آئینیٹ ہمارے 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 ساتھ ہمارے پیریٹونیل ڈائیولیسیز 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 دیتے ہیں پاس بلڈ آئوٹسائیڈ آف باڈی اس مشین کو کیا کہتے ہیں ڈائیولیسیز کہ تو وہ اپنا فنکشن کر کے کیا کرتے ہیں بلڈ کو صاف کر کے واپس بلڈ ہمارے باڈی میں جو ہوتا ہے پیشن کا باڑی ہوتا ہے اس میں واپس آتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو ہم ڈائیولیسیز کرتے ہیں باڈیولیسیز پیشن ہوتا ہے اس کے آرڈری سے اس طرح بلڈ آتا ہے جس میں اس طرح مختلف خانے ہوتے ہیں اب یہ دو دو خانے ہوتے ہیں یہاں پر نیچے ڈائیولیسی فریش ڈائیولیسی سلوشن ہوتا ہے فریش ڈائیولیسی سلوشن جو کہ اوپر کی طرف جاتا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جب وین آرڈری سے فران آرڈری ہوتا ہے ان سے بلڈ آتی ہے تو یہ وہ مشین ہے ڈائیولیسی اس میں آتی ہے تو یہاں سے جب بلڈ آتا ہے یہاں سی ڈائیولیسی سلوشن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر ڈائیولیسی سلوشن آوٹسائی آف دا میمبرین رہتا ہے ڈائیولیسی سلوشن ریمین آوٹسائی آف ٹیوب لیکن یہاں پر جو میمبرین ہوتی ہے میمبرین is سی می پر می بل مطلب یہ ہے کہ جب یہاں سے بل آتا ہے تو یہ بل ڈائیولیسی وے سے فلو کرتا ہے یہاں سے جب یہ ڈائیولیسی سلوشن جاتا ہے تو یہ آوٹسائی فلو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جب یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں ٹھیک فار اگزیمپل یہاں پر جب یہ اوپر سے آتا ہے یہ اس طرح اوپر جاتا ہے تو یہ جب اس پوزیشن میں اس طرح ہوتے ہے تو بلڈ سے جو ویس میٹیریل ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہے ٹھیک ہے ڈیفیوزن کے ذریعے تو دیفیوزن ٹھیک کیونکہ اسی بلڈ سے ایسی ڈیالائزن سلوشن میں وہ ویس میٹیریل ابزارب کرتے ہے کیونکہ یہ سلوشن ہی اس طرح ہے وہ میٹیریل کو ابزارب کرتے ہے بلڈ سے اب جب یہ بلڈ اسی طرح آخری میں پہن جاتا ہے تو آخر میں کیا ہوتے ہیں یہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے آرٹری اور جب واپس آتی ہے یہ ہوتا ہے وین تو یہ وین میں واپس جاتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ صاف بلڈ ہے جو کہ یہاں پہ ایک مشین میں صاف کیا گیا تو اسی کو ہم کہتے ہیں ڈائی نہیں ڈائی لائزر یا ڈائی لائس ٹھیک ہے جو کہ بلڈ کو باہر سے لائن لگایا جاتا ہے یہاں سے یا جہاں بھی آرٹری ہو وہاں سے بلڈ آتی ہے مشین میں وہاں پر اس طرح فلٹر ہوتی ہے اور پھر وہاں جب نیچے آتی ہے تو وین میں انٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آرم ہے ٹھیک ہے کسی ہیمین کا تو یہ تو ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے اس طرح ایک اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈیالیسیز یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ تو ہمارے ساتھ کیا تھا ہیمو ڈیالیسیز تھا ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں پیری ٹھونیل ڈیالیسیز پیری ٹھونیل ڈیالیسیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جو around in the gut around the elementary canal is a cavity ایک خانہ ہے جس کو ہم پیریٹونیوم کہتے ہیں جس کو پیریٹونیل کہتے ہیں وہاں اس کے دیواروں کے جو میمبرین ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو میمبرین ہے around it اس کو ہم پیری پونیوم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے ساتھ کیا ہے یہ مطلب ہیومن ہے مطلب اس کی گھٹ ہے تو یہاں پر اس شکل میں یہ گھٹ ہے تو یہاں جو میمبرین ہے ٹھیک ہے اسی میمبرین کو ہم پیریٹونیوم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم باہر سے ایک تیٹر کے ذریعے اس طرح ٹرا ہوتا ہے ایک پائپ کے ذریعے بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سارا بلڈ کو نہیں سوری یہاں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں کیا ڈائلائزنگ سلوشن کو ڈائلائزنگ سلوشن کو تو یہاں پر بہت سارا ڈائلائزنگ سلوشن آتا ہے اب یہاں پر بہت سارے پیلریز ہے اب جب یہاں سے یہ بلڈ جاتی ہے جب اس میں بلڈ گزرتی ہے تو ڈائلائزنگ سلوشن کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیفیوزن کے ذریعے ان سے ویسٹ کو کیا کرتے ہیں ویسٹ میٹیریل کو اندر اپنے جذب کر دیتے ہے تو یہ تقریبا تری ٹو فور ہور تک ہوتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ یہ بھی اس طرح ہوتا ہے تری ٹو فور ہور میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اس دوران یہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ڈائلائزنگ سلوشن یہاں پہ ڈال دیتے ہے ایک سٹرا کے رنٹے بعد اسی سلوشن کو باہر خارج کیا جاتا ہے اسی کتیٹر پائٹ کے ذریعے تو اس میں بہت سارا جو ڈیفیوزن کے ذریعے بلڈ سے میٹریل واپس اس نے لے لیے ہے لیکن یہ طریقہ خطرناک بھی ہے کیونکہ باڈی میں یہ جو ڈائلائزنگ سلوشن ہے پڑ جاتے ہیں اور یہ تو اس میں ہر مطابق قسم کے پیشنٹ ہوتے ہے جس کا بلڈ اس میں گزرتا ہے اگر پراپر صافائی نہیں ہو گئی ہے حالانکہ پراپر کلین نیز کرتے ہے جب ایک پیشنٹ کا یوز کیا جاتا ہے تو دوسرے پیشنٹ کو یوز کرنے سے پہلے اس کو پراپر صاف کیا جاتا ہے پھر بھی کبھی کبھار اگر کسی ہیپاٹائیٹس پیشنٹ کا ہو اور پراپر صافائی نہیں ہو گئی ہو تو یہ اور بیماری کا خطرہ کا بھی سبب بن دے ہے ٹھیک تو یہ مختلف اس کے نقصانات ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہے ایک جو دوسرا ہمارے ساتھ کیا ہے ڈیالیس کے لابن کرنی ٹرانس پلاانٹ ہے تو دوسرا ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے کیڈنی ٹرانس پلاانٹ اس میں کیا ہوتا ہے ٹیک کیڈنی فرام انہیدر پرسن جو ہیلدی پرسن ہوتا ہے ان ٹرانس پلاانٹ لگا لیتے ہے ان پیشن باڈی ٹھیک تو یہ جو ہیلدی پرسن ہے ٹھیک یہ تو لائیو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو لائیو ہو یا کوئی ڈیسیز پرسن بھی ہو جو کہ مرہ ہوا ہو کہ وہ وسیعت کرے یا مختلف طریقے سے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ کردی ٹھیک ہو سکتا ہے اور مطلب یہ ہے یہ کلوز ریلیٹیو بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں یہ تقریبا آپ کے ساتھ 5 2 20 years تک تقریبا یہ کام کرتا رہتا ہے یا اسے بھی زیادہ ٹائم تک اب چونکہ یہ باہر کا آرگن ہے تو باڈی اس کے خلاف اینی ٹائم جو ایمیون سسٹم ہے ایکٹیو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے ایمیون سپریسیو ڈرگز جو کہ ایمیون کو سپریس کرتا سائیکلوس فورین یہ یوز کیے جاتے ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے کیا کریں مطلب بلڈ کرس میچ بھی کرنا ضروری ہے بلڈ کرس میچ جو دونوں کا بلڈ گروپ بھی سیم ہو نا چاہیے کیوں ہم جب سیم بلڈ گروپ ہو تو کرس میچ کرتے ہے لیبارٹری میں دونوں سے توڑا توڑا بلڈ لیتے ہے تو اس کو کرتے ہے کہ تو ریکشن تو نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جو پیشنٹ کا بلڈ ہے تو یہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک اور مختلف انٹیجن ہوتے ہے ایک انٹیجن ہے ایچ ایل ایز یعنی ہیومین لیوکو سائٹ انٹیجن یہ بھی کیا ہوتے ہیں بلڈ میں موجود ہوتے ہیں تقریبا سکس تو تقریبا تری جو ایچ ایل ایز انٹیجن ہے یا جینز ہیں انٹیجن ہے وہ کیا ہوگا سیم ہونا چاہیے جتنا زیادہ ایچ ایل ایز ہیومین لیوکو سائٹ انٹیجن زیادہ میچ ہوتے ہیں تین چار پانچ ایک جیسے ہو دونوں میں تو اتنا زیادہ سکس پلانٹ ہوگا باقی یہ ہے کہ اس کے مطلب فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے فانکشن کرتے ہے وہ ہی جو مطلب ہیومیسٹیس کرتے ہے کیلشم پوٹاشیم آئین زیادہ ہوگئے کم ہوگئے جو ایڈی ایچ ہے وہ اپنا فانکشن کرتے ہے وارٹر کو ریبزورب کرتے ہے اپنا پراپر فانکشن کرتے ہیں لیکن یہ ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بلکل ایبڈومنج میں لگاتے ہے ٹھیک اور ساتھ ساتھ میں بلڈ وائرہ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ اکثر سکسیسفول ہوتے ہیں تقریبا مور دن ٹوینٹی ایئر سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یہ اپنا فانکشن کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کا یہ ٹاپک کیڈنی فیلیور اور پھر اس کا لوگوں کو بھی زیادہ فائدہ پہنچ سکے ٹھیک اینی کویسٹن آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک ضرور کریں ٹھیک اور ویش یو بیس ٹاف لاک آل آف یو اور تینک یو ویری مچ